ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات اسرائیل سے سفارتی تعلقات الملکوں کے قائم کرائے جائیں گے اور اس کے جواب میں یہ تمام ممالک ان کو فنانچل ایکنومک بینیفٹس دیے جائیں گے اور یہ فلسطین پر خاموش ہو جائیں گے اور مسجد اقفہ اور اس کے بعد مشرقی جیروشلم بیت المغدر شریف کے مشرق حصہ جہاں پہ مسلمان آباد ہیں اس تمام علاقوں کے اندر اسرائیلیوں کو یہودیوں کو آباد کیا جائے گا چونکہ آنے والے وقت میں بیت المغدر شریف کو اسرائیل اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے مسلمان حکمران شامل ہیں اس کے اندر یہ جو یکے بعد دیگرے اچانک بیٹھے بٹھائے تمام مسلمان ممالک نے اسرائیل سے تعلقات قائم کر لیا ہے یہ حادثاتی تو نہیں ہے اس کے نتیجے میں کچھ بینیفٹس مل رہے ہیں اس کے نتیجے میں مسجد اقفہ کو فروخت کیا گیا تو یہ ایک امت کے زوال کا امت کی گمراہی کا ایک ایسا دور ہے کہ جس میں انسان صرف خون کے آنسو رو سکتا ہے کیونکہ مسلمان حکمران بک گئے ہیں یہی بات علامہ اقبال نے اس وقت کہی تھی کہ جب شریف مکہ نے انگریزوں اور لورنس آف عربیا کے ساتھ ملک کر ترک خلافت سے خلاف عرب ریولٹ الگ بغاوت بھرپا کی یہودیوں کے ساتھ اور عیسائیوں کے ساتھ اور انگریزوں کے ساتھ مل کر تو علامہ اقبال نے اس وقت فرمایا تھا کہ حاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفی خاک و خون میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش تو وہی جنہوں نے اس وقت آبرو دین مصطفی بیچی تھی ان کی اولادیں ہی تو اس وقت پورے میڈلیسٹ پر حکومت کر رہی ہیں تو وہی سب لوگ ہیں جن کی شریف مکہ کی اولاد کو جارڈن اور عراق کے حکومتیں دی گئی تھی اس کے بعد آل سعود کو سعودی عرب دیا گیا تھا اور یو اے ای اور ساری ریاستیں اسی وقت بنی تھی اس سے پہلے تو یو اے ای نہیں ہوا کرتا تھا یہ خلافت پہلے نائنٹین سیونٹین میں خلافت جب عثمانی ٹوٹی ہے اس کے بعد یہاں پہ ساری چھوٹی چھوٹی شیخ ڈمز اور کنگڈمز بنائی گئی ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے پرانے ماضی کے تعلقات ہیں یہودیوں کے ساتھ اور اب وقت ہو گیا یہودیوں کا کہ وہ ان تعلقات کو کیش کر آ رہے ہیں اب یہودی اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ پورے میڈلیز کو تباہ کر کے گریٹر اسرائیل کے لیے کیونکہ یہ جو اب وقت آنے والا ہے یہ بیت المقدس کے اندر اپنا ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں مسجد اقصہ کو گرا کے اور اس کے لیے امریکہ نے اپنی سفارت خانہ یہاں پوری دنیا کے کئی ممالک سے کہہ رہے ہیں کہ تلویز تو اٹھا کے سفارت خانہ بیت المقدس شریف میں لاؤ اور ظاہر ہے اب وہ یہ نہیں چاہتے کہ بیت المقدس شریف میں کوئی مسلمان رہے لہٰذا اب یہ خوریزی ہو گی مسلم دنیا نے فلسطینیوں کو تنہا چھوڑ دیا مشکل سے مٹھی بھر چند ہزار آس پاس مسجد اقصہ کہیں اتفاہ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں گے اگر کوئی باہر سے کسی مسلمان نے مدد نہیں کی ان کی تو یہ صورتحال ہے اس پر کیا کہے انسان سوائے اس کے امت مسلمہ کی آبرو کے محافظ اس کو بچے ہیں جو پتھر لے کر یہودیوں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں مسجد اقصہ گر گئی اگر تو سمجھ لی جائے گا اس کے بعد ٹیمپل ماؤنٹ بنے گا اور یہ دجال کے خروج کا وقت ہوگا یہ سب باتیں حادی شریف میں لکھی ہوئی ہیں میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا اور اس کا جو وقت ہے آپ کو قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو ساری سیچویشن بن گئی ہے آپ کو ٹائم لائن آنکھوں سے نظر آ جائے گی نا اگر مسجد اقصہ گرنا شروع ہو گئی مسجد اقصہ پہ یہودی قابض ہو گئے فلسطینیوں کو بیت المقدہ شریف سے نکال دیا گیا جو کہ اگلے چار پانچ سال میں انہوں نے کرنا ہی ہے یہی ٹائم لائن ہے ہم اس میں داخل ہو چکے ہیں آپ نے اگر ان کے ٹیمپل ماؤنٹ کو ماؤنٹ کی اوپر جسے یہ کہتے ہیں وہ جگہ جہاں مسجد اقصہ بنی ہے انہوں نے اس کا نام ٹیمپل ماؤنٹ رکھا ہوا ہے اگر یہاں پہ مسجد اقصہ کھڑی رہی تو ان کا ایجنڈا کبھی مکمل نہیں ہو سکتا انہوں نے مسجد اقصہ کو گرانا ہے اس سے پہلے مسجد اقصہ کے محافظین کو قتل کرنا ہے یہ اس وقت آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور سر یہ اس وقت یہ اب زیادہ اس میں شدت اس لیے آئی ہے کہ دوہزر بیس کا ایک پورا جو پیچ گزرا آہستہ آہستہ سارے عرب مبالک نے اسرائیل کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا سعودی عرب اس وقت پینڈنگ کے اوپر ہے آپ سے ہم نے بڑی دفعہ یہ سوال کیا اس واقعے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ مزید مبالک آپ نہیں کریں گے ایکسپٹ کیونکہ مسجد اقصہ کے اوپر بزابطہ طور پر حملہ کیا گیا تین دن سے سر یہ جو حملہ کیا گیا ہے میں سخت بات کرنے لگا ہوں عرب حکمرانوں کی مرضی سے کیا گیا ہے کیا آپ نے سعودی عرب کے حکمران کوئی اولیہ ہے کوئی عرب حکمرانوں کو اسرائیل کے خلاف کوئی بیان دیتے سنا نہیں خاموشی ہے ان کی یہ تائید حاصل ہے اس کام کو ان کو اجازت دے دی گئی ہے جو کر سکتے ہو کر لو ورنہ اسرائیل میں تینجورت کبھی نہ ہوتی کس طریقے سے مسلمانوں پر حملہ کرتا ہے جب بھی اسرائیل ایسا کوئی کام کرتا ہے عرب ممالک کی حمایت سے کرتا ہے پاکستان اور ٹرکی کیا بڑی باتیں کرتے ہیں پاکستان اور ٹرکی اب صرف دو ملک رہ گئے ہیں خود فلسطینی بھی پاکستان اور ٹرکی کو پکار رہے ہیں اور ہم کرنا چاہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں ہم کرنا چاہیں کوئی طاقت نہیں ہمیں روکنے والی ہم پڑے طاقتور مسلمان ملک ہیں اگر کرنا چاہیں تو لیکن ہم کرنا نہیں چاہتے بات یہی ہے ابھی جو بلائے گیا تھا مجھے میں ماننے کو تیار نہیں ہوں یہ بات کہ جو پاکستان کو بلائے گیا تھا بھی سعودی عرب وہاں پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات نہ کی گئی ہو بہت عرفے سے شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے پاکستان کے پورے میڈیا میں الیمنٹس خریدے گئے ہیں ہماری سیاست میں الیمنٹس خریدے گئے ہیں مسلسل جو دباؤ ڈال رہے ہیں ماحول بنا رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے فلسطینیوں کے حقوق زیادہ اچھی طرح ان کو مل سکیں گے آپ جب یہ بات کرتے ہیں تو بغیر ثبوت کے بات کرتے ہیں یا کوئی ذرائع خوابر ہے آپ کے پاس اس کی بنیاد کے اوپر کیونکہ یہ بڑا الارمنگ ہے جب یہ بات کرتے ہیں دو سکیٹس تو آپس میں بڑا کلوس ٹائز ہیں اگر آپ اس سر کی بات کریں میں شواہد کی بنیاد پر بات کرتا ہوں جب ٹیلی ویژن کے اوپر کامران خان ایک پورا پروگرام کر رہا ہے کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے جب موید یوسف پوری کیمپین چلا رہا ہے جب بڑے بڑے پاکستان کے وزراء یہ بات کر رہے ہیں کہ میں اسرائیل کو تسلیم کر لینا جب عربوں نے تسلیم کر لیا تو ہم کیوں نہ کریں یہ وقت تو مشرف کے زمانے سے یہ کیمپین چل رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف نہیں تو تقریباً اسرائیل کو تسلیم کر لیا تھا پہلی دفعہ پاکستان کے کسی صدر نے امریکہ جا کے جوئیش کانسل سے خطاب بھی کیا تھا بڑی مشکل سے روکا گیا تھا یہ شواہد ہے اور کونسا شواہد آپ کو چاہیے جب پاکستان کے خود مجبوراً پھر پرائم منسٹر امران خان کو بیان دینا پڑا جب اتنا پریشر بلڈ ہو گیا پاکستان کے اندر مخالفت کا بھی ان کو بیان دینا پڑا کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کے حقوق نہیں ملیں گے ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے یہ بات آئی کہاں سے بیان کیوں دینا پڑا اور یہ بیان بھی اتنا پستوسہ ہے یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کہیں کہ اگر بھارت کشمیریوں کو ان کے حقوق دے دے تو ہم کشمیر پر بھارت کا قبضہ تسلیم کر لیں گے اس بیان کا کیا مطلب ہوگا یعنی اپنی شکست ہی تسلیم کرنا شکست ہی تسلیم کرنا ہے سر مجھے لاس میں بتا دیں کہ کیا سٹیٹس کا پریشر ڈالنا سودمن ثابت رہے گا یا جس طرح ہزبولہ اور دیگر سارے کے سارے کر رہے ہیں کیونکہ اور یہ مقبول جان آپ سے پہلے تھے وہ اگزمپل دے رہے تھے کہ جو افغانستان کے اندر ہوا اسی کا مظاہرہ ہوگا تو ہی کچھ ہو سکتا ہے فلسطینی تو اس طرح طاقتور نہیں ہے جو ان کے ساتھ ستر سالوں میں ہوا تو اس طرح کچھ ہونا چاہیے دیکھئے فلسطینی لڑنے والے لوگ ہیں ان کو ہتیار پہنچائیں اسلاح پہنچائیں حماس نے آج بھی راکٹس فائر کی ہیں اسرائیل پہ اسرائیل میں امرجنسی ٹکلی رہو وہ اسرائیلی یہودی ہیں یہ مرنا نہیں چاہتے اور ابھی میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں کہ مصر کے ذریعے پیغام بھیجا گیا ہے حماس کو کہ سیز فائر کر لو ابھی چار راکٹ گئے ہیں صرف حماس کی طرف سے اور اسرائیل پیغام بھیج رہا ہے سیز فائر کر لو آپ حماس کو ہتیار کہاں سے مل رہے ہیں کوئی نہ کوئی طاقت دے رہی ہے دنیا کی چاہے ایران پہنچا رہا ہو یا ترکی خفیہ پہنچا رہا ہو آپ حماس کو ہتیار پہنچائیں اب فلسطینیوں کو پہنچانے پڑیں گے اس لیے اس لیے یہ مسجد اقصہ ریڈ لائن ہے قبلہ اول ہے ہمارا یہ ایسے ہی ہے جیسے مسجد نبوی پہ یہودی حملے کر رہے ہیں اور ہم تماشا دیکھیں اور کہیں کہ ہمارا ٹریڈ خراب ہو جائے گا لہذا مسجد نبوی پہ ہم یہودیوں کا قبضہ قبضہ یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا دوستو کس طریقے سے زید حامد کا رییکشن تھا اور زید حامد کا اگر آپ کو بہت زیادہ رییکشن دیکھنا ہے تو آپ اس کے ٹویٹر ہینڈل کو دیکھیں ٹویٹر ہینڈل پہ حالکہ آپ اگر اس کو کچھ بھی بولیں گے تو رنٹ بلوک کرتا ہے اتنا بڑا پھٹو ہے یہ تو آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ بول رہا ہے ٹویٹر ہینڈل پر تو اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے جیسے کی اسرائیل کو ملپ ختم کرنے کے لیے پاکستان، ٹرکی، ایران کو تینوں کو اپنی سینہ پلسطین بھیجنے چاہیے اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہیں اس کے ٹویٹر ہینڈل پہ تو قائز آپ جانتے ہیں اسرائیل ایک ایسی گنڈری خالی ان کی اسی لاکھ آبادی ہے یہودیوں کی اور اس سے مطلب پچپن سے چھپن اور انڈیا کے بھی مسلمان ملا لو وہ بھی پورا فل سپورٹ دے رہا ہے اسرائیل کو اس میں آپ کو کر دیکھنا ہے اسرائیل کو کہہ رہا ہوں میں سواری فلسطینیوں کو مطلب وہی امہ والا کونسپٹ ہے فل پاگل ہوئے پڑے ہیں اس کے چکر میں ہیں تو کئی لوگ تو اتنے کمینے ہیں کہ وہ مطلب انڈیا کو تک گالی دے رہے ہیں تو ان کو میں کیا بولوں تو آپ دیکھ سکتے ہو ان کا رییکشن ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں کل کو اگر بھارت پاکستان کا یدھ ہوتا ہے تو آپ کو مطلب کوئی سنکہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ لوگ وہاں کا گھڑ گانے لگے جب ان کو چار ہزار بھارت سے چار ہزار کلومیٹر دور اسرائیل کے فلسطینیوں کے لیے درد ہے تو ان کے خود کے ابھی 72 سال یا 73 سال پہلے بچھڑ ہوئے ہوگا تو بہت زیادہ درد ہوگا اگر انڈیا پاکستان کا یدھ ہو گیا تو اگر بھارت نے کچھ وہاں پہ حملہ وغیرہ کر دیا تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے تو گائز ان کا پتہ نہیں کیا ہے کیا لینا دینا ان سے کوئی کنیکشن بس بس دھرمی کے نام پہ یہ لوگ پاگل ہوئے پڑے ہیں اس میں بلکل پاگل ہی ہونا کہوں گا میں سے اور اس طریقے کے رییکشن آ رہے ہیں کئی تو ایسے بولنا ہے کہ کورونا سے بہت ساری لاسے ہندوں کی گر جانے چاہیے اس طریقے کے تک کومنٹ آئے ہیں مطلب ٹویٹر بغیرہ میں اگر آپ دیکھو تو اچھا ہے پاگل ہی رہو گے زیادہ حمید کو آپ نے سنا گائز زیادہ حمید کو سن کر آپ اور امید کیا کر سکتے ہو یہ اسی طریقے کی پاگل ہو جیسی باتیں کرے گا یہاں پر اس نے ایک تھیوری دی ہے کہ ارب بھی اسرائیلوں کے ساتھ کھڑے ارے بھئیہ ارب سمجھدار ہو چکے ہیں ان کو ان چیزوں سے وہ نکل چکے ہیں یہ لوگ کب سمجھیں گے اور آپ ایک چیٹ دیکھیں گے اگر آپ ٹویٹر پر ہیں یا سوسیل میڈیا پر ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیس کے مسلمان آج کل اربوں کو بہت گالی دیتے ہیں مطلب ویسے گالی نہیں دیتے اگر وہاں سے اکسیجن آ رہا تو یہ مطلب یہاں پر انڈیا میں ایسا بولیں گے کہ اربوں کی طرف سے اکسیجن آئی دیکھا یہ وہ اس طریقے کی بات کریں گے لیکن ان معاملوں میں ارب لوگ مطلب آپ دیکھو آپ ساؤڈی ریبیا یا یو اے ای ان کا کوئی کچھ لینا دینا نہیں اب دیکھ سکتے آپ یہ سکرین شوٹ میں شیئر کر رہا ہوں یہ ارب یو اے ای کا مطلب ہے یہ ایک فیمس سیلیبرٹی یا جو بھی پتھرکار بغیرہ ہے ٹوٹر میں آپ اس کو فالو کر سکتے اس نے دیکھو اس نے کلیرلی بولا ہے کہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھنے سے پہلے پتھر لے کر کون جاتا ہے ہوا ایسا کچھ کی فلسطین میں جو مسجد ہے اس میں لوگ پتھر لے کر گئے اور پتھر لینے مطلب لے کر گئے نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے پتھر برسا دیئے اسرائیل فورسز پر اور اسرائیل فورسز کے کچھ لوگ گھائل ہو گئے اور اس کے بعد یہ پری پلانڈ طریقے سے سب کچھ ہو رہا تھا اور اسرائیل فورسز پر اٹیک ہو گئے یہاں تک کہ اب راکٹ بھی برسائے گئے اب اسرائیل کا مطلب جو ڈیفینس سسٹم ہے اس میں ہجار راکٹ فائر کیے جائیں تو وہ لگ بھگ لگ بھگ 90% راکٹ کو تو ہوا میں ہی ڈھیر کر دیتا ہے لیکن پھر بھی 10% راکٹ تو ان کے اندر گئے اب 10% راکٹ میں اگر ان کے کچھ بندے بھی مرے ہوں گے تو اس کا بدلہ اسرائیل اتنا برا لیتا ہے نا یہ پھر مطلب یہ سالوں رونگے اور اب دیکھتے ہیں دوستو ابھی تو یہ کلملا کے ابھی یہ یدھر ڈائپ کا سروع ہو چکا ہے اور اس میں ایک جو پکچ ہے وہ وکٹم کارٹ کھیل رہا ہے کہہ رہا ہے بچوں کو مار رہا ہے اگر آپ کچھ ویڈیو دیکھیں گے اس میں ایک بچے کو سہارا لے کر مطلب اسرائیلی فوجیوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے